اسلام علیکم دیو فرنگز The Wait Is Over اور آج سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ورڈ پریس کا کورس اور آج ہوگا اس کا فرس لیکچر اور یہ والا جو ورڈ پریس کا کورس ہوگا یہ ان ڈیپس نولیج دیا جائے گا آپ کو آپ کی ڈیمارن پر جیسے کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ سے پوچھا تھا کہ ورڈ پریس کا کورس سٹارٹ کیا جائے آپ کا بہت زمدس ریسپونس آیا اور آپ لوگوں نے اس کو ورڈ کرتے ہوئے 3000 پلس لائکس دیئے میں نے 2000 لائکس کا بولا تھا آپ نے ابھی تک 3000 پلس لائک دے دیا امین کہ آپ انٹرسٹیڈ ہیں ورڈ پریس کا کورس سٹارٹ 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 اور آگین یہ جو ورڈ پریس کا فری کورس ہونے والا ہے آپ کے لئے فری کورس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے جان چڑھوائے جائے صرف ویڈیوز بنا کے آپ کو دے دی جائیں اور آپ کو نالیج نہ لیا جائے اگین آپ کو ان ڈیپٹھ نالیج دیا جائے گا ای ٹو زی سب کچھ کور کیا جائے گا اس ورڈ پریس کے کورس میں اور اس ورڈ پریس کا کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کسی بھی طرح کی اپنی یا اپنے کلائنٹ کی ویب سیٹ بنا سکیں گے جس میں آپ کی بزنس ویب سیٹ آ جائیں گے بلاغ ویب سیٹ آ جائیں گے کسی بھی طرح کی ویب سیٹ آ جائیں گے یعنی کسی بھی طرح کی ویب سیٹ اگر آپ بنانا چاہیں گے اس ورڈ پریس کے کورس کے بعد تو آپ ایزیلی بنا سکیں گے اور اگین ہمارا موٹیو یہی ہوگا کہ ہم نے اس کورس کو سیکھ کر اس کو آل این ارننگ سٹریم کے ایک ذریعہ بنانا ہے اس سے پیسے گمانے ہیں اس سکل کو سیل کر کے پرابر سکل ہونے والا ہے آپ لوگوں کے لئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے پرابرلی اس کے نوٹس مینٹین کرنے ہیں میں کمیونٹی گروپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا کوئی بھی قویسٹن ہو آپ وہاں پر بھی پوچھ سکتی ہیں اس ویڈیو کی کمینٹ سیکشن میں جا کر بھی پوچھ سکتی ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ میں ہر ویڈیو میں آپ سے ایک قویز پوچھوں گا جو بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا اس کے ریلیٹیڈ ایک قویز ہوگا جس کا آپ لوگوں نے آنسر کرنا ہوگا ہر لیکچر کے بعد یہاں فرنڈز آپ لوگوں کا پروپر ریسپونس آئے گا تب یہ کورس کنٹینی ہوگا بکوز جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کا ریسپونس دیکھتا ہوں پوزیٹیو ریسپونس ہوتا ہے تب میں نیکس لیکچر پریپیر کرتا ہوں اور اپلوڈ کرتا ہوں اگر آپ کا ریسپونس نہ آئے گا تو یہ کورس یہی پر رک جائے گا اس لئے اگر وہ سٹوڈنٹ جس نے اس ویڈیو پر اپنا ریسپونس دیا تھا وہ کنٹینیو رکھی اپنی اٹینڈنس لگوائے 2,000 سٹوڈنٹ بولا تھا 2,000 نہیں یہاں پر 3,000 سٹوڈنٹ ہے مجھے اگر صرف 2,000 سٹوڈنٹ ہی چاہیے تو آپ لوگوں نے اپنی اٹینڈنس لگاتے ہوئے 2,000 لائک اس ویڈیو کو دینے ہیں تب یہ آپ کو نیکس لیکچر ملے گا اگر آپ کو پریمیم کنٹینٹ ملنے جا رہا ہے فریم میں سو اور کیا چاہیے آپ لوگوں اور فرنس سب سے امپورڈنٹ جو اس ویڈیو پر نئے ہیں وہ جان لیجئے کہ میرا نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں 90's میٹ اور یوٹیوب چینل ہم ورڈ پریس کی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم پروپر لی ورڈ پریس کا پروپر کورس سکھائیں گے آپ کو ہر ایک چیز ورڈ پریس کے ریلیجڈ سکھائیں گے اور آج اس کا فرس لیکچر ہونے والا ہے سو چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ کوئی بھی نہیں آنے والی ویڈیو ورڈ پریس کے ریلیجڈ آپ مس نہ کر سکیں اور نئے ویور جو آج انرول ہو رہے ہیں وہ بھی اپنا تھمز اپ ضرور دیتے جائے اس ویڈیو کو تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ یہ ایک بیس لیکچر ہے ورڈ پریس کا دوستو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں what is CMS because آپ CMS کے بارے میں جانیں گے ہی تب ہی آپ کو ورڈ پریس کے بارے میں پتا چلے گا because ورڈ پریس CMS کا یہ ایک پارٹ ہے CMS کی جیسا کہ فل فارم ہے Content Management System اس کی فل فارم سے اس کے میننگ کا آپ کو پتا جل جانا چاہیے کہ ایک ایسا سسٹم ایک ایسی اپلیکیشن ایک ایسا سوفٹ ویر جو کہ آپ کو allow کرتا ہے آپ کو انجازت دیتا ہے کہ آپ دیٹلی اپنا اس سسٹم کے اوپر content کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے وہ text form میں بھی ہو سکتا ہے وہ images form میں بھی ہو سکتا ہے videos میں بھی ہو سکتا ہے audio میں بھی ہو سکتا ہے as well as pdf form میں بھی ہو سکتا ہے کسی بھی طرح کا content اس پہ upload کر سکیں اور اس کو manage کر سکیں manage کا مطلب یہ کہ آپ اس کو edit کر سکیں اس کی formatting کر سکیں اس کو delete کر سکیں copy paste کر سکیں اس کا style change کر سکیں کہ کسی بھی طرح کی چیز اس سسٹم کے اوپر رہ کر آپ کر سکیں اس کو کہتے ہیں CMS سسٹم اچھا یہ سسٹم میں ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں آپ کو کوڈنگ نالج کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ اپنا خود کا سسٹم بنائیں گے تو آپ کو کوڈنگ نالج جانا چاہیے جو کہ کمپلیکیڈڈ ہوتا ہے ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا کس کو کوڈنگ آئے تب ہی وہ ایک سوفوے ڈویلپ کرتے ہوئے اپنی ایک ویب سیٹ بنا سکے اس لیے جو مارکٹ میں ریڈی میں سسٹم ہوتے ہیں جو کہ اوپن سورس سسٹم ہوتے ہیں ہم ان کو یوز ک بناتے ہیں ان سسٹم کے اوپر دیکھیں اگر سی ایم ایس آپ کو ویب کونٹینٹ منیج کرنے کی سہولت پروائیڈ کرتا ہے یعنی کہ ویب سیٹ کا جتنا بھی کونٹینٹ ہوگا اس کے اوپر ہم ویب سیٹ بھی بنائیں گے اور اس کونٹینٹ کو منیج بھی کریں گے یہ سہولت ہمیں سی ایم ایس پروائیڈ کرے گا اوکی ہوگا جی اگر جب ہم سی ایم ایس کی بات کرتے ہیں تو ورڈ پریس ایک سی ایم ایس سسٹم ہے اور سب سے امپورٹن ورڈ پریس ایک اکلوتا سی ایم ایس سسٹم نہیں ہے مارکٹ میں اس کے علاوہ بی سی ایو سی ایم ایس سسٹم ہے جس میں اگر ٹاپ تھری یا فور کی بات کی جائے سب سے ٹاپ پر ورڈ پریس آتا ہے جس کا سب سے بڑا مارکٹ شیر ہے کتنے پرسنٹ مارکٹ شیر ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد آجاتا ہے جملہ آجاتا ہے اس کے علاوہ مجنٹو آجاتا ہے اس کے علاوہ سکوئر سپیس آجاتا ہے ہب سپورٹ آجاتا ہے ویکس آجاتا ہے اور ریسنٹلی ہس ریسنگر نے بھی اپنا سی ایم ایس سسٹم لانچ کر دیا جس کے اوپر آپ رہ کر اپنی ویب سیٹس بتا سکتے ہیں لیکن ہم ورڈ پریس کو اس لیے یوز کرتے ہیں یہ ایزی ٹو یوز ہے اگر دوسرے دو سسٹم اگر دے جائے جملہ یا بجنٹو وغیرہ دیکھ لی جائیں اس پر ای کومرس یا پر میمبرشیپ ویب سیٹس بنتی ہیں اس میں آپ کو تھوڑی بھوٹ کوڈنگ نالج بھی آنا چاہیے یہ تھوڑی سے کمپلیک ایڈڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ باقی کے بھی سی ایم ایس سسٹم دے سکتے ہیں لیکن ان کا مارکٹ شیئر بہت ہی کام ہے ورڈ پریس کا مارکٹ شیئر ہے اگر دنیا کی ساری ویب سیٹس دیکھی جائیں 43.1% اس کا مارکٹ شیئر ہے اور اس کے علاوہ اگر نون سی ایم ایس سسٹم دیکھے جائیں مطلب کچھ ایسے سی ایم ایس سسٹم ہوتے ہیں جو کہ پرائیوٹ ہوتے ہیں اورگنائزیشن دے اپنے سسٹم ڈیویلپ کیے ہوتے ہیں ان کے ناموں کا بھی نہیں پ بتاؤ تو انہوں نے خود ڈیویلپر بٹھائے ہوتے ہیں وہ آلے سی ایم ایس سسٹم انہوں نے پرائیوٹ اس لیے بنائے ہوتے ہیں سکیورٹی ریزن کی وجہ سے جیسے کہ سارے سارے سی ایم ایس سسٹم کا آپ لوگوں کو نہیں پتا اس لیے جو نون سی ایم ایس سسٹم ہے اس میں اگر دیکھا جائیں تو ورڈ پریس کی 63.1% مارکٹ شیئر ہے اتنا بڑا مارکٹ شیئر ہے جتنی بھی ٹاپ ویب سیٹ دیکھ لینا نیو یورٹ ٹائمز دیکھ لی یہ ڈیزنی ورڈ کی ویب سیٹ دیکھ لی جی یا پہ سٹار وار کی ویب سیٹ دیکھ لی جی یہ سارے 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 ورڈ پریس کے اوپر بنی ہیں تو آپ کا فیوچر برائٹ ہے اگر آپ ورڈ پریس سیکھ جاتے ہیں تو آپ کسی بھی قسم کی ویب سیٹ ایسلی بنا سکیں گے اگر ای کامرس کی ویب سیٹ میمبرشی ویب سیٹ بھی آپ بنا سکتے ہیں پلگ انز آپ کو مل جاتے ہیں بلاغ ویب سیٹس ہر طرح کی بلاغ ویب سیٹس کسی بھی بزنس کی ویب سیٹ آپ ایزلی بنا سکیں گے اور اس کورس میں میں یہی آپ کو سکھانے جا رہا ہوں ام شور کہ سی ایم ایس کی ٹام آپ کلیر ہو چکی ہوگی اور اس میں بھی ہم ورڈ پریس کو یوز کرنے جا رہے ہیں ورڈ پریس ایک ایسا سی ایم ایس سسٹم ہے ایک ایسا سوفیر ہے جس کے اوپر بغیر کسی کوڈنگ نالج میں اگن ورڈ پریس آپ کو سیونٹی پرسن تک سارا انفرسکچر دے دے گا یعنی کہ بنا بنایا آپ کو کسی بھی کوڈنگ نالج کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں بس اپنے اپنا ٹیسٹ ڈالنا ہے اپنی مرسی ڈالنی ہے اپنے تھیمز اسٹال کرنے ہیں پلگیں یوز کرنے ہیں آپ کو سی کے تھیمز بھی ملے گے یا آپ پر فری کے پلگ انز بھی ملیں گے جو کہ سٹارٹر کے لیے یعنی کہ سٹارٹنگ ویب سیٹ کے لیے بہت ہی زبردست ہوتے ہیں کنوینین ہوتے ہیں آپ اس کے بعد پریمیم تھیمز بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ ہمارا سیکنڈری سٹیپ ہوگا اس کو ہم بعد میں جائیں گے آپ فری کی ساری چیزیں یوز کرتے ہوئے ایک پروپر ویب سیٹ بنائیں گے اسی کورس کے اندر اب جیسے کہ آپ کو ورڈ پریس کا پتا چل گیا تھوڑا سا میں آپ کو بتاتے ہیں جلو کہ ورڈ پریس کا پروسس کیا ہے یہ کونسی لینگویج کے اوپر ورڈ پریس بنا ہوا ہے اور کونسی ڈیٹا بیس جوز کرتا ہے دیکھیں ورڈ پریس کو ڈیویلپرز نے بنایا ہے پی ایچ پی سکرپٹنگ لینگویج کے اندر مطلب ورڈ پریس کے جو بیک اینڈ پر لینگویج جوز ہو رہی ہے وہ پی ایچ پی سکرپٹنگ لینگویج ہے اور اس کے فرنڈر پی ایس ٹی ایمیل سی ایس ایس جاوا سکرپس ساری لینگویجز جوز ہوتی ہیں لیکن اگین پریشان ہونے کہ بات کوئی نہیں آپ کو یہ چیزیں ریڈی میں ٹیمپلیٹس میں ملیں گی آپ نے کوئی بھی لینگویج سیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کیا فرنڈز اگین ریپیٹ کرتا چلوں کہ ورڈ پریس پی ایچ پی سکرپٹنگ لینگویج کے اوپر بنا ہوا ہے اور یہ جو ڈیٹا بیس جوز کرتا ہے مائی سکول ڈیٹا بیس جوز کرتا ہے اب یہ ڈیٹا بیس کا کنسپٹ سمجھنا بھی ضروری ہے آپ کے لیے بیکوز ورڈ پریس کی ویب سیٹ کے اوپر جو بھی کنٹنٹ آپ اپلوڈ کرتے ہیں چاہے وہ ٹیکس فارم میں ہے چاہے وہ ویڈیو فارم میں ہے چاہے وہ آڈیو فارم میں ہے وہ ویب سیٹ کے پیEurope کے اوپر store نہیں ہوتا وہ سارا کا سارا کنٹنٹ آپ کی الیٹا بیس میں store ہوتا ہے جو کا ورڈ پریس کے ساتھ connected ہوتی ہے جو بھی آپ ویٹا دالتے ہیں وہ سارا کا سارا دیٹا آپ کی دیٹا بیس میں جائے گا اگر آپ کی ڈیٹا بیس آپ کی ویب سائٹ ورڈ پریس کی ویب سائٹ سے ہٹ جاتی ہے تو آپ کا سارا کے سارا کونٹنٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سارا کے سارا ریموو ہو جائے گا یہ فرنج اس لیے آپ کو میسکل ڈیٹا بیس کو زیادہ سمنا بھی ضروری تھا کہ آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ یہ کنیکٹیڈ ہوتا ہے اگر آپ ڈیٹا بیس کا یوز نہیں کریں گے ہم اپنی ڈیٹا بیس میسکل کو یوز کرتے ہیں ام شور کہ آپ کو یہ ٹام بھی کلیر ہو گئی ہوگی کہ ہم سی ایم ایس سسٹم جو کہ ورڈ پریس کا سسٹم ہے جو کہ پی ایس پی سکرپٹی لینگویج کی بیس کے اوپر بنا ہوا ہے وہ ڈیٹا سٹور کرتا ہے اپنی میسکل ڈیٹا بیس کے اندر یہ چیزیں کلیر ہوگی سو جیسے یہ چیزیں کلیر ہوگی یہاں پر ہمارا پہلا لیکچر وائنڈ اپ ہو گیا بیکاوز میں نہیں چاہتا آپ کو پریشے دینا پورا کا پورا نالیز پہلی ایک لیکچر میں آپ کو سرک 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 دے دینا آپ پریشان ہو جائیں گے ڈیپریس ہو جائیں گے کیونکہ ورڈ پریس بہت ہی آسان ہے سو میں اس کو آسان ہی لے کر چلنا چاہتا ہوں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا سو نیکس لیکچر میں ہم کیا سیکھیں گے اور آپ لوگوں کو کیا کوئیز ہے سسٹم کون کون سے ہے اور اس کا مارکٹ شیئر کیا ہے جو جو لوگ کمنٹس نے آسر کریں گے نیکس ویڈیو میں رینڈم لی میں تین سے چار لوگوں کو پک کروں گا اور ان کا آنسر نیکس ویڈیو میں نیکس لیکچر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا بھی اب بات آ جاتی ہے نیکس لیکچر میں ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں نیکس لیکچر تب ہی آئے گا جب ٹو تھوزن اس ویڈیو کو لائک ملیں گے یعنی کہ دو ہزار لوگ یہاں پر اٹینڈس لگائیں گے لائک کرتے ہوئے نیکس لیکچر میں آپ کو دن سکھاؤں گا کیا کہ آپ نے سرور انسلیشن کیسے کرنی ہے اور آپ نے ورڈ پریس کو لوکل ہوسٹ کیسے کرنا ہے فری میں جس کے اوپر ہم فری کی ایک ویب سیٹ بنائیں گے جب آپ فری کی ویب سیٹ بنا لیں گے ہم اس کو لائب کرنا بھی سکھائیں گے جو کہ پیڈ ہوسٹنگ کے اوپر ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے ہم فری کا سارا کا سارا کام سیکھیں گے فری کی ساری کی ساری ویب سیٹ ڈیویلپمنٹ کریں گے اور جون جو سے چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گا آپ نے اگین جو کمیونیٹی کا گروپ دیا ہے وہاں پر اپنی پریزنٹیشن دینا کرنی ہے کہ یہ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اپنی نوٹس پر آپ مینٹین کریں اور آپ اس قابل ہو جائیں گے نیکس ٹیم جب آپ اپنا کام سٹارٹ کریں ورڈپریس کے اوپر اپنی ویب سیٹ بنائے اور پروپرلی اس کو بنا بھی سکیں ای ہاپ گائز آپ کو یہ ویڈیو ویڈیو بلگی ہوگی فرس لیکچر آپ کو ورڈپریس کا پسند آیا گیا اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جو ورڈپریس سکھنا چاہتے ہیں اور اس چینل نائنٹیز مینٹور کو ضرور سبسکرائب کیجئے تینکیو